اپنا ایم پی دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آشیستری پارٹھی آپ کے ساتھ اور شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے کریں گے جہاں ایم پی منتری منڈل گٹھن کی قوایت تیز ہو گئی ہے ایم پی میں جلد کیبنٹ وستار ہو سکتا ہے بھوپال میں سی ایم کے آج کے سبھی کارکرم ستھگے دلی میں سینئر نیتاؤں سے سی ایم کی ملاقات سنگٹھن مہامنطری بیال سنتوش سے کی ملاقات کے اندرے منتری انوراک تھاکور سے بھی سی ایم ڈاکٹر موہن یادو ملے اور لوگ سبھا سپیکر اوم بڑلا سے بھی ملاقات کی شام کو راشترپتی سے ملاقات کریں گے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو اور دلی میں منتری منڈل پر منتھن جاری ہے تو وہیں آج دلی دورے کے دوران کئی بڑے نیتاؤں سے ملاقات مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو نے کی بیال سنتوش سے ہوئے ملے اور اندرے منتری انوراک تھاکور سے ملاقات کے دوران کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ہیمارچلی ٹوپی اور شال دیکھ کر کے انہیں سمانت کیا لوگ سبھا سپیکر اوم بڑلا سے ملاقات کی ڈاکٹر موہن یادو نے موسیقی اینڈیا میں اینڈیا ایسے کئی کاریکرموں پر چرچہ بھی ہوئی اور جوڑ کر کے ان کو مدویس کے یوہا اس تحسان میں آگے بڑھے اسی میں میں مان کے چلتا ہوں اور خاص کر کے آنے والے پانچ سال تک کھیل کے الگ الگ ویدھاؤں کے لیے کیا کیا ہم کیسے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں سٹیڈیم سے لے کر کئی کھیل کی سویدھاؤں کو لے کر کے ان سارے معاملوں میں آگے بڑھیں گے میں ویسے سوجن نی ملاقات کے لیے آ جایا تھا مانی کھیل منتری نے اس معاملے میں آسوسٹ کیا ہے کہ مدوش سرکار کے ساتھ بھارت سرکار مانی موڈی جی ایک نیترت میں لگاتار سمرتن دے گی اور ان کو بڑاوا دے گی اور مکہ منتری کے ان دور دورے کو لے کر تیاری کارکرم ستھل پہنچے کلاش ویجے ورگی کنکیشوری گربہ میدان کا نیرکشن کرنے پہنچے ویدھایک رمیش میندولا جائیپال سنگھ چاوڑا بھی وہاں موجود رہے اور ویوستاؤں کو لے کر ادھیکاریوں سے چرچہ کی حکم چند مل کے شمکوں کو راشی ویترن کیا جانا ہے اور پردار منتری کارکرم سے ورچولی جھڑیں گے سولر پلانٹ کا بھی شیلہ نیاز کیا جانا ہے نرمدہ پریوجنا کے چوتھے چرن کی بھوشنا ہوگی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ گیارہ سو کروڑ کی لاغت سے کام ہوگا اور آپ کو بتاتے ہیں یہ بھی چلیں کہ نرمدہ کے چوتھے چرن میں قریب چار سو پچاس کروڑ کے وکاس کاریوں کے بھوشنا اور لوکارپن ہونے کی جانکاری مل رہی ہے کل مانی مکہ منتری جی نے یہ ندیش دیئے ہیں کہ کل سواغت سماروں نے رکھے مجدوروں کو کارکرم ہے اس لئے مجدوروں کو پہلے ہم سوگات دیں گے اس کے بعد کبھی ہم آئیں گے تو پھر سواغت کرا لیں گے اس لئے صرف ایک ہی کارکرم کے لئے آ رہے ہیں اور ہم خوشش کریں گے اندور کی مریادہ اندور کی پرمپرہ کے انروپ کم سے کم اس پندال میں ان کا سواغت ہو مجھے بہت پسند آتا ہے کہ حکم چند میل کی لڑائی حکم چند میل کے مجدوروں نے لڑی شاید آپ لوگ اس میں پترکار کی جگت میں نہیں آئے ہوں گے اس میں سے ایک بھی نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے جب نائنٹی میں مل بند ہوئی تھی تو میں نے بھی ان کے ساتھ آٹھ جن اندولان کیا تھا میں نے بھی دھایا ایک ساتھ پہلی بار دو نمبر آٹھ جن تک میں نے بھی اندولان کیا تھا ان کے ساتھ اس اندولان کی شروعات سے ہی میں جڑا ہوا تھا جب اندولان ہنسک ہوا تھوڑا سا پھر ہم دور ہٹ گئتے ہیں وہاں سے پھر ان کا لگاتار ہم سپورٹ کرتے آ رہے ہیں اور آپ کو اس ورن ہوگا کہ جب میں ادھیوگ منتری تھا تو ہم نے اس کو ویدھان سبا سے اس پرستا کو پارت کیا تھا پھر ہائی کورٹ ہائی کورٹ نے لنے دیا پھر بینک اور بہت ساری چیزوں کے بعد یہ سفلتہ ملی ہے اور اس میں راج سرکار اور ابھی ہمارے ماننے مہاپورجی نے جس طریقے سے بڑا دل کر کے مجدروں کے لیے یہ راشی دینے کا جمعہ داری لی ہے میں راج سرکار اور نگر نگم کے مہاپورجی کو دھنیواد دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑی لڑائی مجدروں نے جیتی ہے چونکہ میں بھی مجدر کا بیٹا ہوں رمیش جی کے پتائی دھوکم تینیمیل میں ہی تھے اور اس لئے ان کے لئے بھی ایک بہت بڑی جیت ہے اور کل مجدروں کو راشی کا چیک وطرن کیا جائے گا ایک میرے کے اندر لگ بک وہ چیک پہنچ جائے گا مجھے امید ہے کہ یہ مجدروں کی بہت بڑی لڑائی اندر شہر نے جیتی ہے سر کتنے لوگ ساکشی ورنگز آیا جائے گا کتنے لوگوں لگ بک ایک آدھ لاکھ لوگ آیا جائیں گے سر پی اے ایم سر بھی جوڑیں گے اس کارکنسی پردان منتری جوڑیں گے نگر نگم کے ایک یوجنہ اس کا بھی شلائے انیاز کریں گے کونسی ہوں دو یوجنہ ایک نرکلا جی کا چونٹھا چرن اور جلود کا سولر فلانگ یہ دونوں دونوں یوجنہ بھی کل ہو گئے پر اس لئے ایک پہلا مانے مکھے منتری جی کا کارکہ میں اندوال میں تھوڑا بھاو بھی ہو دیو بھی ہو اس کے ہم کوشش کریں اور پھر جب اگلی بار مکھے منتری جی آئیں گے ان کا روڈ شو کریں گے اور بھوپال میں مہلا کانگریس کی بیٹھک جیتو پٹوارے نے لی بیٹھک لوگ سبھات چناؤں سہیت کئی مدوں پر چرچہ ہوئی پردیش ادھیاکش بننے کے بار جیتو پٹوارے نے پہلی بیٹھک لی مہلا کانگریس کے پتہ دکاری اس میں شامل ہوئیں اور اس بیٹھک کے مادھیم سے آگامی لوگ سبھات چناؤں کے بارے میں چرچہ ہوئی کانگریس پارٹی کے پردیش ادھیاکش جیتو پٹوارے نے مہلا نیتاؤں کی بیٹھک لی اور بھوپال میں ہوئی اس بیٹھک کے مادھیم سے مہلا نیتاؤں کو آگامی لوگ سبھات چناؤں کے لیے کمر کسنے کا مردیش دیا گیا ہے لوگ سبھات چناؤں سہیت کئی مدوں پر یہاں چرچہ ہوئی ہے اور پارٹی کو مضبوط کرنے کے پردیش سے یہ میٹنگ دول آئی گئی تھی اور میٹنگ میں کیا کچھ تیہ ہوا اس کے بارے میں اور جانکاری آپ نے پہنچہ ہوئی ہے نئے کانگریس پردیش ادھیاکش جیتو پٹواری کی نیترتب میں پہلی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اور یہ پہلی بیٹھک مہلا کانگریس کے ہمارے ساتھ مہلا کانگریس پردیش ادھیاکش ویبہ پٹیل جی ہیں ویبہ جی کیا مدہ ہے یہ جو آج بیٹھک ہے نشجہ طور سے یہ جہاں سنگٹھن کی مجبوطی کو دیکھنے کے لیے ہے وہیں ویدھان سبح چناؤں کے بعد مہلا کانگریس اور آنے مورچہ سنگٹھنوں کو کس طرح سے آگے لوگ سبح چناؤں میں آگے بڑھنا ہے کیونکہ لڑائی ایسے لوگوں سے ہے جو سیدھے سیدھے چناؤں نہیں لڑتے ہیں نشجہ طور سے مہلا کانگریس اب ان سب چیزوں کو سمجھ بھی رہی ہے اور ہماری پردیش ادھیاکش ماننی جیتو پٹواری جی کا یہ ماننا ہے کہ مہلائیں جو آدھی آبادی کا پرتی ندھتو کرتی ہیں انہیں مہتو دینا اور ان کے ساتھ صحیح طریقے سے انہیں آگے بڑھنے کے لیے پریریت کرنا بہت آوشک ہے اسی سنگٹھن کی جانکاری کو لینے کے لیے انہوں نے آج یہ بیٹک رکھی ہے نیٹ آسک بھی ملیں گے نشجہ طور سے ہمارے جو پردیش ادھیاک جی ہیں یوہ ہیں بہت اوڑ جاوان ہیں اور ان کے من میں کہیں نہ کہیں ایک کاری یوجنہ ہوگی اسی کاری یوجنہ کو وہ آج ہم سبھی کو مارگ درشن کے روپ میں دینے والے ہیں اور مہلہ کانگریس پورے جوش کے ساتھ نئے اتصاہ کے ساتھ آدھرنی جیتو پٹواری جی کے نترتو میں اب لوگ سبح کی تیاری کرنے چاہ رہی ہے آدھی آبادی آدھا ووٹ فوکس کانگریس کا مہلاؤں پر نشجہ طور سے کانگریس نے ہمیشہ مہلاؤں کو بہت مہتو دیا ہے سنگٹھن میں جب ہم بیدھان سبح چناؤں میں اترے تو مہلہ پرتیاشیوں کو مہتو دیا گیا کل ملا کر ہمیشہ جو ہمارا وچن پتر تھا بیدھان سبح چناؤں دو جار تیس کا اس میں بھی مہلاؤں کے لیے مدد اہمیت سے رکھے گئے تھے یہ بات اور ہے کہ ہم انہیں اچھے طریقے سے جنتہ تک نہیں پہنچا پائے لیکن ہمیں پورا وشواس ہے کہ لوگ سبح میں جنتہ نہ کیول کانگریس کی باتوں کو سمجھے گی بلکہ کانگریس کا جو گھوشنا پتر آنے والا ہے اس پر وشواس کرتے ہوئے کانگریس کو بھرپور سمرتن دے گی یہ تھی ویبھا پٹیل پردیش کانگریس مہلہ کانگریس کی مہتپون بیٹھک ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ اس بیٹھک کا آخر نچوڑ کیا نکلتا ہے کیمرہمن کھلان سنگھ کے ساتھ پرشاند کٹھا رہی نیوز ایٹین مادے پردیش شتیز گھٹ بھوپال مہلہ کانگریس کس طرح سے آگامی چناؤں میں لوگصبہ چناؤں کی تیاری کرے کس طرح سے سنگھٹن کو مجبوتی دی جا سکتی ہے یہ انہوں نے ہمیں انردیشت کیا ہے اور ان کے مارک درشن میں مہلہ کانگریس نئے اتصا اور امنک کے ساتھ آگے بڑھے گی پردھان منتری ناریندر مودی نے آج وطن کو جانو کارکرم کے تحت جمہ کشمیر کے دو سو پچاس چھاتروں سے بات چیت کی چھاتروں سے سنباد کا یہ کارکرم دلی میں ہوا وطن کو جانو کارکرم کے تحت جمہ کشمیر کے لگ بھگ سبھی جلوں سے ونچت پرشت بھومی کے دو سو پچاس چھاتر دیش کا دورہ کر رہے ہیں اور اب تک وہ جائپو رجمیر اور دلی کی یاترہ کر چکے ہیں پڑھتے آگے رتلا میں ایک جیٹھ نے اپنی بہو کے ساتھ مار پیٹ کر اسے جلا دیا آروپی کو شک تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی کی موت کی وجہ اس کی بہو ہے ماملہ رنگنود تھانے کے دھوڑھر قصبے کا ہے مرتک کے پتی نے ایک سال پہلے آت مہتیا کر لی تھی اور پتی کی موت کے بعد مہلا سسرال میں ہی دو بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی واردات کے بعد پریجنوں نے مہلا کا شب جاورہ ایس ڈیم کارلے کے باہر رکھ کر پردرشن کیا آروپی کا گھر توڑے جانے کی مانگ کی جلے کے اندر جو ڈھوڑر چوکی ہے ڈھوڑر چوکی انترگت ایک مہلا کو مار کر اس کے بعد میں اس کے اوپر پیٹرول ڈیزل ڈال کے اور اس کے بعد جلائے گیا ہے اس میں اس کا جو جیٹ ہے اس کے دوارہ اس کو سر پہ ڈنڈا مارا گیا تھا لڑکا مہلا نیچے گیری ہے اس کے بعد میں اس کو جلا دیا گیا تو جیٹ جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ اس کی ابھی تک جو تبدیش میں سامنے آیا ہوا ہے اس میں یہ آیا ہوا ہے کہ اس مہلا کا پتی جو ہے وہ سالہ کھڑی میں لگ بگ ایک سال پہلے اس نے آتما اتیا کر لی تھی اور جیٹ کا یہ ماننا تھا کہ اس کے بھائی نے اس مہلا کی وجہ سے ہی آتما اتیا کری ہے اس طریقے کی چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں اور بھی پولیس انمسٹیگیشن کر رہی ہیں اور جو تتیا سامنے آئیں گے اس کے حساب سے ہم لوگ اگریم کاریوائی بھی کریں گے پر بزرگ مہلا کی ہتیا کر دی گئی دراصل ایک یوک نے ستر سال کی بزرگ کو لات ماری اور ایسے میں مہلا کی موت ہو گئی بزرگ کو لات مارنے پر اس کی موت ہو گئی آروپی کو گرفتار کر لیا گیا شانتی نگر کی رہنے والی شیلہ بھائی جن کی موت ہوئی مہلا نے کتے پالے ہوئے تھے اور کتوں کے بھونکنے پر اس کا پڑوسی بھڑک گیا راکیش گویل مہلا کو پہلے ڈنڈے سے مارتا ہے کا کام کرتا ہے ان دور میں کتوں کے بھونکنے پر بزرگ مہلا کی ہتیا کا یہ ماملہ حالانکہ آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جبل پر میں دو کروڑ کی چپت لگنے کا ماملہ سامنے آیا نیجی بینک کی کئی شاکھاں میں دھوکہ دھڑی کا ماملہ نکلی سونا گر بھی رکھ کر دھوکہ دھڑی کی گئی نکلی سونے پر دو کروڑ روپے کا لون لیا گیا اور الگ الگ شاکھا سے لون لے کر دھوکہ دھڑی کی گئی آڈٹ کے دوران جیورات کی جانچ کے بعد خلاصہ ہوا پانچ آروپیوں پر معاملہ درچ کیا گیا بینک کا اپر ایک شک اس میں شامل تھا حالانکہ دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بڑھتے آنگے مرینہ میں آرکھ شک پر حملے کا ماملہ سامنے آئے جہاں پر ایسی ایف کے آرکھ شک پر حملہ کیا گیا گیاد لوگوں نے آرکھ شک پر حملہ کر دیا اس کے پیر میں گودی لگی جلہ اسپتال میں اسے بھرتی کیا گیا حملے کی وجہ ابھی تک صاف نہیں ہو پائی ہے سیولین کشیتر کے راج پوت دھابے کا یہ پورا ماملہ پولس ماملہ درج کا جانچ کر رہی ہے اور شترپور میں مزدور کی موت کا ماملہ ریت کے کھدان دھنس جانے سے مزدور کی موت ہو گئی ریت نکالتے وقت حادثہ ہوا اور گرامین نے مزدور کا شو نکالا گھٹنا کے بعد گاؤں میں ماتم پسرا ہوا ہے عوید طریقے سے ریت کے کھدان کا سنچالن چل رہا تھا سٹی تھانہ علاقے کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے آج یہ پولیس تھانہ سٹری کو انفرمیشن پرابت ہوئی کہ پاس کے گاؤں میں ایک پریم چند کسوار جی تھے جو مزدوری کا کار کر رہا ہے وہ مرم خودنے گیا ہو گئے تھے اور وہاں پہ مٹی دھسنے سے ان کا دھیان دھو رہا ہے ایمیڈیٹ پولیس فورس پہنچا ہے اور ان کو ہم لے کے آئے ان کا پی ایم ویرہ کرا جا رہا ہے اور مر قائم کر رہا ہے اس میں اور آگے جیسے بھی ایوڈنس ملیں اس آنے سارے اس میں آگے کار رکھی جائے گا اور گوالیر میں رشتوں کے قتل کا ایک معاملہ سامنے آ جہاں پتی نے پتنی کو مار ڈالا موبائل پر شخص سے بات کرنے پر اس کے ہتیہ کر دی آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جنک گنج تھانہ کے گول پہاڑیا کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں پتی نے پتنی کی مرڈر کر دیا آنسی ایسے سے مارا رہا تھا اس کو اور ان کا کچھ بیواد پہلے سے چل رہا تھا پتنی کو اپنی پتنی کے چلیتر پر شنکہ تھی جس پر بیواد ہوتا رہا تھا کل دن میں بھی ان کا کچھ بیواد ہوا جس میں وہ اپنے سالے کے ہاں بھی گیا تھا وہاں بیواد ہوا اس کا ثروہ گھر پہ دونوں پتی پتنی آ گئے تھے جب دونوں اکلے تھے تب یہ ان کے ساتھ جو بیواد ہوا اس میں پانچ بے ایک آسفات سیادی گھٹنا ہوئی اور اس کے بعد میں جب اس کا لڑکا مرتکہ کا لڑکا جو پندہ سال کا ہے وہ گیا ہوگا تو پہلے اس کو جانے نہیں دیا پتنی پتنے تکہ اس کو شنکہ ہوئی تو وہ ماں کو لے کے آیا اور پھر انہوں نے دیکھا تو پتا چلا کہ ماں کو پتنیا مار دیا ہے اس میں پتی کو عرص کر دیا گیا ہے اور کار بھائی کی جاری تین سو دکی موسیقی